بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد عالمی سطح پر مکمل طور پر دنیا میں لاک ڈاؤن اور ہیلتھ ایمرجنسی کا نفاذ کیا جا چکا ہے اور پاکستانی حکام کی جانب سے بھی عوام کو اس بات کی اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو گھروں تک آئیسولیٹ کریں اور اپنی سوشل ایکٹیوٹیز کو مکمل طور پر ختم کر دیں لیکن بدقسمتی سے عوام اس بات کو اتنی سنجیدگی سے نہیں لے رہی جس طرح سے عوام ہم اس بات کو سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے تھا اب میرے ساتھ سکرین پر چلتے ہوئے سلائیڈز دیکھ رہے ہیں اور ان سلائیڈز میں واضح طور پر کچھ ڈاکٹرز کی چیٹ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ چیٹ بنیادی طور پر ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپتال بکھر کے کارڈیالوجی یونٹ کے ان ڈاکٹرز کی ہے جو کہ ایک کرونا پیشنٹ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ یہ کرونا پیشنٹ جس کا تعلق بکھر کی نواہی لبستی مٹھو بندو سے ہے اور اس کو کچھ دن قبل جو ہے ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپتال بکھر میں لائے گیا اور ڈاکٹر ناصر کامران گھانگلا جو کہ اس چیز کی نشاندہ ہی کر رہے ہیں کہ اس پیشنٹ کو مبینہ طور پر کرونا وائرس کا انفیکشن تھا اور اس کے پھیپڑے اس انفیکشن کی وجہ سے مکمل طور پر ختم ہو چکے تھے اور آپ یہ جو سلائیڈز چل رہی ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ ڈاکٹرز کی جانب سے ہیلتھ انتظامیہ جس میں ایم ایس ڈسٹرک ہیڈکوارٹ ہسپتال بکھر اور سیو ہیلتھ بکھر ہیں انہیں اس بات کے لیے ریکویسٹ کی گئی کہ اس پیشنٹ کے کرونا وائرس کے حوالے سے ٹیسٹ کروائے جائیں تاکہ اس کا پتا چل سکے لیکن انتظامیہ نے یہ کہہ کر ان کی بات کو ریجیکٹ کر دیا کہ ہم اپنے سر کوئی نیا بوجھ جو ہے وہ اپنے سر پر نہیں برداشت کر سکتے لہٰذا اس بات کو یہی پر دبا دیا جائے اور ہونا یہ ہوا کہ اس پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ نہ کی گئی اس انفیکشن کے حوالے سے اور وہ پیشنٹ جو ہے اپنے زندگی کی بازی ہار گئی اور اس کو اس وقت اپنے آبائی قبرستان میں دفنائے جا چکا ہے یہ وہ علمناک صورتحال ہے افسوسناک صورتحال ہے جو کہ اس کرونا وائرس کے خلاف فرنٹ لائن پہ جہاد کرنے والے ڈاکٹرز کی جانب سے جس کے نشان دہی کی گئی اور اگر انتظامیہ کے عمومی روئیوں کے بات کی جائے تو وہاں پر بھی یہ بات بڑے اچھے طریقے سے سامنے آ رہی ہے کہ کس طرح ڈاکٹرز کی جانب سے چیزوں کے نشان دہی کی گئی لیکن انتظامیہ نے سنجیدگی دکھانے کی بجائے اس بات کو بڑا لائٹ لیا اور اس معاملے کو جہاں ہے جیسا ہے کی بنیاد پہ چھوڑ دیا اب جو ڈاکٹر ہیں جو اس کرونا وائرس سے خلاف فرنٹ لائن پہ جہاد کر رہے ہیں ان کی جانب سے یہ شکوہ جو ہے واضح طور پہ آپ جو چیٹ ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ انہیں پی پی ای کے جو ایس او پیز ہیں ان کے مطابق نہ کیٹس فرام کی گئی ہیں نہ ماسک فرام کی گئی ہیں نہ ہی جو دیگر بنیادی چیزیں ہیں وہ فرام کی گئی ہیں جس کی وجہ سے ڈاکٹر بھی اس مرض کے خلاف لڑنے میں ہیزٹیشن کا جو ہے وہ مظاہرہ کر رہے ہیں اگر بات کی جائے یہاں انتظامی روئیوں کی تو انتظامی روئیوں کو یہاں پہ افسوسناک بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا اور جو ہمارے فیلڈ کے جنرلسٹ ہیں ان کی جانب سے کئی مرتبہ جو ہے یہ بات واضح کی گئی ان کی فیس بوک اور دیگر جو سوشل میڈیا پوسٹے ہیں جو ان کی نیوز رپورٹس ہیں اس میں کہ انتظامیہ کرونا وائرس کو سیریس نہیں لے رہی گزشتہ دنوں ایک مقامی چک 41 ہے وہاں پہ پیشنٹس کی نشان دہی کی گئی لیکن انتظامیہ نے اس کے بارے میں کوئی جو ہے مصبت رسپانس نہ دکھایا اب سمجھ نہیں آ رہا کہ کرونا وائرس کا کس طرح جو چالیس کے قریب پیشنٹ جن کو ڈی جی خان کرنٹینہ سے بکھل آیا گیا ان کی کس طرح جو ہے ایک گھنٹے کے اندر اندر ان کی سکریننگ کر گئے ان کے گھروں کو بھی واپس بھی دیا گیا اب وہ آئیسولیٹر کرنا کریں اور مرض پھیل جائے تو اس کا کون ذمہ دار ہے یہ چند ایسی باتیں ہیں جن کا ہم لوگوں نے جواب جاننے کے لیے جب زلح انتظامیہ سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے آف دا ریکارڈ تو اپنے تحفظات کا اظہار کیا لیکن ہم نے انہیں کہا کہ آن دا کیمرہ ہمیں آ کر یہ بات بتا دیں کہ یہ جو سوالات سامنے آ رہے ہیں کہ مریضہ کا جو ہے وہ ٹیسٹ کیوں نہیں کروایا گیا آخر کیا وجوہات تھی اس کو آئیسولیٹ کیوں نہیں کیا گیا جو عوام کی ذہن میں سوالات ہیں کہ کرونا کے حوالے سے انتظامیہ کیا کرنا چاہ رہی ہے لیکن جب ہم نے ان سے یہ سوال جات کی تو انہوں نے آف دا ریکارڈ تو جواب دے دی لیکن جب یہ عوام کے لیے ریکارڈ کر کے ان کا میسج آن دا کیمرہ کہا تو وہ جو ہے چپ کر کے انہوں نے کہا کہ ہم آن دا کیمرہ یہ کچھ نہیں بتا سکتے جو ہم آف دا ریکارڈ آپ کو بتا رہے ہیں یہ تمام صورتحال آپ کے سامنے ہیں اور آپ نے جانا کہ ڈاکٹرز کی جانب سے بھی تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ نہ مناسب انتظامات کی وجہ سے کرونا کو کاؤنٹر کرنے میں انہیں مشکلات کا سامنے ہے اور آپ یہ سلائٹز بھی دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز کی جانب سے انتظامیہ کی جانب سے کس طرح کرونا کے جو جو مشتبہ افراد یہاں پہ مشتبہ پیشنٹس جو لائے جاتے ہیں جو مشکوک ہوتے ہیں انہیں جب ٹیسٹ کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ چیکنگ ان کی چیکنگ کے بجائے انہیں جو ہے بغیر چیکنگ جاری کر دی جاتی ہے پرچی جس کے اوپر لکھا جاتا ہے کہ ان کا کرونا نیگٹیو ہے جو کہ ایک انتہائی الارمنگ سیچویشن ہے اس الارمنگ سیچویشن کے دوران ہم نے دیکھنا پڑھے گا کہ کس طرح انتظامیاں جو ہے یہ غفلت کر رہی ہے اور اس کے کیا نتائج جو ہے وہ ہمیں بھگنا پڑھیں گے کہ خدا نہ خاصتہ ہمارا جو فیوچر ہے وہ اٹلی فرانس یا سپین کا تو نہیں بنا رہا جہاں روزانہ کے تو بنیاد پر سینگڑوں کی جو ہے وہ لاشنیں اٹھانے پڑھ رہی ہیں اگر ابھی بھی ابھی بھی وقت ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو آئیسولیٹ نہ کیا اور انتظامیاں نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہ دکھایا تو حالات بد سے بتر بھی ہوتا جائیں گے اور اب پروگرام کے ستام پر آپ سے اجازت چاہیں گے صرف اس امید کے ساتھ کہ آپ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں گے اور اپنے آپ کو اپنے گھروں تک آئیسولیٹ کریں گے کیونکہ کرونا سے ہم نے ڈرنا نہیں لڑنا ہے اور اس کے جو لڑنے کا جو واحد حل ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گھروں تک آئیسولیٹ کریں دیکھتے رہیے برس نیٹورک کیونکہ یہ ہے آپ کی پہشان